اگر آپ لوگوں نے بھی اپنے گھر پر قدو کے پودے لگائی ہوئے ہیں اور آپ کے قدو کے پودے پر پھلپل نہیں آ رہے ہیں یا پھر پھلپل آ بھی رہے ہیں تو وہ سب ہی جڑ جاتے ہیں تو آپ ان چیزوں سے کسپکار سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں تو دوستو اس بیڈیو میں آپ کو ساری چیز بتاؤں گا اس لیے آپ بیڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا جس سے آپ لوگ بھی اس جانکاری کا پوری طریقے سے لاب اٹھا سکیں تو چلیے دوستو بیڈیو کو سرو کرتے ہیں اس سے پہلے دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس قدو کے پودے کی جو گروت چل رہی ہیں ان ساری گروت میں ایسے کسپکار سے چھوٹے چھوٹے پھن نکل رہے ہیں تو دوستو آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں اور بھی دوستو اس قدو کے پودے پر جو بڑے بڑے پھل ہیں وہ کسپکار سے لگے ہوئے ہیں جو کہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں تو چلیے دوستو جان لیتا ہوں سب سے پہلے پوئنٹ کے بارے میں کس پرکار سے قدو کے پودے سے زیادہ سے زیادہ پھل پرابط کیے جا سکتے ہیں تو دوستو آپ کو قدو کے پودے کی کم سے کم مہینے میں ایک سے دو بار گڑائی کر دینی ہے گڑائی کرنے سے ہوتا کہا ہے کہ پودے کی جو روٹس ہوتی ہیں وہ چاروں طرف گروت کرنے لگتی ہیں اور پودے کی جو گروت ہوتی ہے وہ ابھی اچھی طریقے سے چننے لگتی ہے اور قدو کے پودے پر پھل والنے کی چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں کیونکہ گروت میں سے ہی پھل نکلنا شٹارٹ ہو جاتے ہیں اور دوسرا پوئنٹ ہوتا ہے کہ قدو کے پودے پر چھوٹے چھوٹے پھل آتو رہے ہیں لیکن وہ جڑ جاتے ہیں تو دوستو جڑنے کا جو کاران ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پولیلیشن کا اگر پودے کا اچھی طریقے سے یعنی کہ پودے کے پھلوں کا اچھی طریقے سے پولیلیشن نہیں ہوگا تو بس ابھی پھل جڑ جاتے ہیں تو دوستو اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہوگا کہ کسی ایسی چیز کا اسپری کرنا ہے جس سے مدمکیاں آنا اسٹارٹ ہو جائیں اور آپ کے پودے کے جو پھول ہیں یعنی کہ میل پھول اور فیمیل پھول ان دونوں پر اچھی طریقے سے ایک دوسرے پر مدمکیاں بیٹھ جائیں گے تو آپ کے پودے کے جو پھل ہیں ان کا پولیلیشن ہو جائے گا تو آپ کے پودے سے ایک بھی پھل پھول نہیں جڑے گا تو چلی دوستو چلتے ہیں پودے کی روٹسوں کی اور اور جان لیتا ہے پھرٹلائے اور ان کے بارے میں کون سے پھرٹلائے کس پرکار سے یوج کرنے چاہیے پھلال آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں ہم نے جہاں پر پندرہ دن پہلے اس قدو کے پودے میں برمی کمپوشٹ کا یوج کیا تھا جو کہ آپ سامنے دیکھ پا رہے ہوں گے تو چلی دوستو اب میں اس پودے کی اچھی طریقے سے گھڑائے کر لیتا ہوں دوستو گھڑائے کرتے سمیں آپ کو بھی سے اس دیان رکھنا ہے کہ آپ کے پودے کی روٹس کٹنا ہے تو دوستو آپ سامنے دیکھ پا رہے ہوں گے میں نے یہاں پر اس پودے کی جو گھڑائی ہے وہ اچھی طریقے سے کر کے ریڈی کر لی ہے جو کہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں تو چلی دوستو اب بات کر لیتا ہے پرٹلائیوروں کے بارے میں خلال آپ سامنے میرے آت میں دیکھ پا رہے ہوں گے میں نے یہاں پر یہ ڈی اے پی لی ہوئی ہے دوستو اس میں دو پوسکتت پا جاتے ہیں جب پودے پر زیادہ پھلپول آنا شٹارٹ ہو جاتے ہیں تو ان دونوں پوسکتتوں کا بہت ہی مہت تو ہوتا ہے اور یہ پودے کے جو پھل ہوتے ہیں انہیں جلدی سے بڑھا کرنے کا کام کر دیتے ہیں اور ایک بھی پھلپول نہیں جڑتا ہے ان سے اور زیادہ پھل آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں دوستو اس میں پاسپورس نائٹروجن یہ دونوں چیز پائی جاتی ہیں اس میں پاسپورس بہت ہی زیادہ پایا جاتا ہے جو کہ ہمارے پودے کو بہت ہی ضروری ہوتی ہے تو چلی دوستو میں اس ڈی اے پی کو اس پودے کے چاروں طرف ڈال دیتا ہوں خلال آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر اس ڈی اے پی کو اس پودے کے چاروں طرف ڈال کر کے ریڈی کر دیا ہے اب میں اسے اچھی طریقے سے اس سوئل میں مکس بھی کر دیتا ہوں تو دوستو میں نے یہاں پر اس ڈی اے پی کو اس سوئل میں اچھی طریقے سے مکس بھی کر دیا ہے جو کہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں تو چلی دوستو میں اس قدو کے پودے کی روٹسوں میں پانی بھی ڈال دیتا ہوں تو آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر اس قدو کے پودے میں پانی بھی ڈال کر کے تیار کر دیا ہے تو دوستو آپ اتنا کام کر لیتے ہیں تو آپ کے قدو کے پودے پر زیادہ سے زیادہ پلپول آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کے قدو کے پودے سے ایک بھی پلپول نہیں جڑے گا تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو بس پسند آئی ہوئی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر جرور کرنا تو چلے دوستو پھر ملتے ہیں کسی نئے ٹپ کے ساتھ تب تک کے لیے تھینکیو